اسلام علیکم دیو سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کی تیچر ڈاکٹر انام اور آج ہم پڑھیں گے لائکنز اینڈ مائکورائزا کے بارے میں لائکنز اور مائکورائزا اسوسییشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ میوچللسٹک سیمبائیوٹک اسوسییشن ہے اور کس کی فنگس کی یعنی ان دونوں اسوسییشنز میں کومن چیز کونسی ہے فنگس میوچلسٹک سیمبائیوٹک کا کیا مطلب ہے میوچلسٹک کا مطلب ہے کہ دونوں مل کر سیمبائیوٹک لی فائدہ اٹھا رہے ہیں یعنی کہ دونوں پارٹنرز جو ہیں وہ اپنے اس اسوسییشن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس میں فنجائے جس کے ساتھ بھی پارٹنرشپ کرے گا فنجائے کو بھی فائدہ ہے اور دوسرے پارٹنر کو بھی فائدہ ہے اس وجہ سے ہم اس کو میوچلسٹک سیمبائیوٹک اسوسییشن کہتے ہیں سب سے پہلے لائیکن کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں لائیکنز اسوسییشن ہے فنجائے کی گرین الگی کے ساتھ یا سائنو بیکٹیریا کے ساتھ یا کچھ کیسز میں دونوں ہی فنجائے کے ساتھ اسوسییشن کر سکتے ہیں یعنی فنجائے یا تو گرین الگی کے ساتھ اسوسییشن کر لے گا یا پھر وہ سائنو بیکٹیریا کے ساتھ اسوسییشن کرے گا تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا لائیکنز بن جائے گا اب لایکن کا جو مосٹ پارٹ ہوتا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہائفی کے اندر ہوتا ہے اور ہائفی کس میں پائی جاتے ہیں ہائفی فنگس کے اندر پائی جاتے ہیں تو فنگل ہائفی کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو لایکن یا یہ اسوسیائشن جس میں فنجائے اور ال جی ایک دوسرا کے ساتھ موجود ہیں یہ اسوسیائشن میں نظر آ جائے گی جیسے آپ یہ دائیگرام دیکھ سکتے ہیں یہ والا جو پارٹ ہمارے پاس آجاتا ہے یہ والا یہ ایکچولی میں فنگل ہائی فی ہیں اور اس کے اندر جو یہ گرین پارٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایکچولی میں الگل سیلز ہیں اب ہائی فی نے کیا کیا ہے کہ ان الگل سیلز کو یا گرین الگی کو اپنے اندر سٹور کر لیا یا اپنے اندر ٹراب کر لیا ہے اور اس طرح سے جو ہمارے پاس یہ پوری کی پوری اسوسییشن بن رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں لائیکنز اب اس اسوسییشن میں کس طرح سے دونوں کام کرتے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو فنگس ہے وہ الگی کو پروٹیکٹ کرتا ہے سٹرونگ لائٹ سے اور ڈیسیکیشن سے ڈیسیکیشن کا مطلب ہے کہ پانی کا بخارات بن کر اڑ جانے سے یا اس کے سوک جانے سے اس کو نفوز کرتا ہے اور فنجائے کو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جو خوراک الگی تیار کرتا ہے فنجائے اس میں سے تھوڑی خوراک خود بھی استعمال کر لیتا ہے جیسے ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ الگی گرین کلر کا ہے اس کا مطلب ہے اس کے اندر فوٹو سنثیٹک اپلیٹی ہے یعنی کہ یہ فوٹو سنثیس سے اپنی خوراک تیار کر سکتا ہے تو جب الگی فوٹو سنثیس سے اپنی خوراک تیار کرتا ہے تو خود بھی وہ کھاتا ہے اور جو فنگس ہے وہ بھی اس کی خوراک کو استعمال کر لیتا ہے تو اس طرح سے دونوں ایک دوسرے کو بینیفٹ دیتے ہیں یا دونوں ایک دوسرے کو فائدہ دیتے ہیں لائیکنز ایسی جگہ پہ جہاں پر کسی بھی چیز کی گروت بہت مشکل ہے وہاں پر آرام سے اک سکتی ہیں جیسے کہ جو بیئر روکس ہوتی ہیں یا پتھر ہوتے ہیں بڑے بڑے جن کے اوپر پلانٹس بھی نہیں اک پاتے وہاں پر بھی لائیکنز آرام سے بن جاتی ہیں اب لائیکنز جو ہیں ان کا رنگ ان کی شکل ان کی اور اور اپیرنس اور ان کی گروت مختلف ہو سکتی ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ کونسی فنجائے کونسی الگی کے ساتھ جو ہے وہ اسوسییشن کر رہی ہے لائیکنز کا سب سے بڑا بینفیٹ یہ ہے کہ آپ اس کو بائیو انڈکیٹر آف ائر پلوشن کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ ائر پلوشن کو دیکھنا ہو تو آپ لائیکنز کو سٹڈی کر سکتے ہیں اب اس میں ہوتا کہ ہے کہ جیسے جیسے ائر پلوشن بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے جو لائیکنز ہیں ان کا نمبر کم ہوتا جاتا ہے کیونکہ لائیکنز جو ہیں وہ سنسٹیو ہوتے ہیں کسی بھی قسم کے ائر میں چینج کے تو جیسے ہی ائر کے امدر گرین ہاؤس کیسیز چینج ہوتی ہیں یا زیادہ ہوتی ہیں تو ویسے ویسے لائیکنز جو ہیں وہ ختم ہونا شروع کر دیتی ہیں تو اس سے آپ کا بتا جاتا ہے کہ کسی ایریا کے اندر اگر لائیکنز کم ہونا شروع ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر ائر پلوشن زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس یہ والا جو پارٹ ہے یہ لائیکن ہے اور یہ لائیکن کس کے اوپر اگی ہوئی ہے یہ درخت کے اوپر اگی ہوئی ہے تو اس طرح سے آپ اس کو انڈیکیٹ کر سکتے ہیں پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس مایکورائزا مایکورائزا اسوسییشن ہوتی ہے فنجائے کی اور ویسکولر پلانٹس کی جو جڑے ہوتی ہیں ان کے درمیان اب جیسے ویسکولر پلانٹس ہمارے پاس جو مٹر کے پلانٹس آ جاتے ہیں نوڈیولر پلانٹس جن کو ہم کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں اب اس اسوسییشن میں ایکچلی ہوتا کیا ہے کہ جو فنجائے کی ہائی فیز ہوتی ہے وہ سوائل کا کنٹیکٹ انکریز کرتی ہے اس کا ٹوٹل سرفیس ایریا انکریز کر دیتی ہے اپنی ہائی فیز کو سوائل کی اندر دور تک یا ڈیپ میں لے جاتی ہے جس کی وجہ سے ٹوٹل سرفیس ایریا انکریز ہو جاتا ہے اور ان کا سوائل کے ساتھ کنٹیکٹ بڑھ جاتا ہے جس سے فائدہ ہی ہوتا ہے کہ وہ آرام سے ایبزوب کر لیتا ہے اور نیوٹرینٹس جو ابھی پلانٹ کو چاہیے وہ آرام سے سوائل میں سے ایبزوب کرتا ہے اور کرنے کے بعد جو ہے وہ روٹس کو فراہم کر دیتا ہے اب روٹس کیا کرتی ہیں کہ اس کو استعمال کرتی ہیں تمام نیوٹرینٹس کو اور ان نیوٹرینٹس کو اپنی گروتھ کے لیے یوز کرتی ہیں تو دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ پلانٹ جن کے اندر مائکورائز آسوسییشن پائی جاتی ہیں ان کی گروتھ ان پلانٹس کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوتی ہے جن میں یہ آسوسییشن نہیں ہوتی ہے اب فنگلز کو یہ سب کرنے کا کیا فائدہ ہے اس کو فائدہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو پلانٹس ہوتے ہیں وہ فنگلز کو یا فنگل ہائی فی کو ارگینک کاربن پروائیڈ کرتے ہیں اور وہ اس ارگینک کاربن کو اپنی خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں اگر ہم مائکورائزہ کی ٹائپس دیکھیں تو ہمارے پاس دو طرح کے مائکورائزہ آجاتے ہیں ایک ہے جی انڈو مائکورائزہ اور دوسرا ہے ایکٹو مائکورائزہ انڈو مائکورائزہ میں انڈو کا مطلب ہے انسائیڈ یا اندر اس کا مطلب ہے کہ اس اسوسییشن میں جو فنگل ہائی فی ہوتے ہیں وہ پلانٹ روٹ کے سیلز کے اندر تک پینیٹریٹ کر جاتے ہیں اور اندر پینیٹریٹ کرنے کے بعد جو ہے وہاں پر کوئلز بناتے ہیں یا سویلنگز بنا دیتے ہیں یعنی کہ اُبھار بنا دیتے ہیں یا برانچز میں تقسیم ہو جاتے ہیں اور ان کا کچھ حصہ جو ہے وہ باہر سوئل میں بھی پایا جاتا ہے اس ٹائگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اینڈو مائکورائزہ ہے جس میں کچھ حصہ فنگل ہائی فی کا باہر ہے جبکہ کچھ حصہ جو ہے وہ اندر سیلز تک جو ہے وہ پینیٹریٹ کر چکا ہے اس کے بعد دوسری اسوسییشن ہمارے پاس ہے ایکٹو مائکورائزہ اس میں ایکٹو کا مطلب ہے ایکسٹرنل یا آوٹسائیڈ یا باہر اب اس اسوسییشن میں کیا ہوتا ہے کہ جو فنگل ہائی فی ہیں وہ اندر نہیں جالتے بلکہ باہر ہی جو ہیں وہ سیلز کو سراؤنڈ کر لیتے ہیں یا اس کے اردگرد گھیرا ڈال لیتے ہیں جیسے کہ آپ اس ٹائگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فنگل ہائی فی ہیں اور یہ فنگل ہائی فی سیلز کے اندر ڈیپ یا دور تک نہیں گئے بلکہ انہوں نے کیا کیا کہ اس روٹ کے سیلز کے اردگرد جو ہے وہ اس طرح سے اپنی ایک والسی بنا دی ہے یا ان کو سراؤنڈ کر لیا یا اس کے اردگرد ایک گھیرا بنا دی ہے تو اس طرح سے جو ہے وہ اس کو بنا لیتے ہیں اور یہ پائنز بنا دیتی ہیں یا فرز بنا دیتے ہیں پائنز مطلب اس طرح کا سٹرکچر آ جاتا ہے اس کا ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو ہے وہ ہمارے پاس ایکٹو مائکو رائز آ جاتا ہے اب اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سوئل کے اندر یہ جو آپ کو وائٹ پارٹ نظر آ رہا ہے یہ ایکچولی میں ہمارے پاس مائکو رائزل اسوسییشن ہے اور اس اسوسییشن کی وجہ سے یہ جو پلانٹ ہے اس کی گروت باقی پلانٹس کی نسبت اچھی ہوگی تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن لائکنز اینڈ مائکو رائزا کے اوپر اگر اس سے ریلیٹیڈ آپ کے پاس کوئی کوئی سوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں میں ملتی ہوں آپ کو اگلی ویڈیو